مقصر وقت میں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے میں کہتا ہوں جتنے لوگ بٹے سب لوگ پڑھ لیں گے انتاکہ رحلت میں آپ پر بڑھ لیں گے اکیس مرتبہ سور قدر رمضان شریف کی چاند رات کو مغرب کے نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اول آخری ٹیم کی مطبہ دو دل پاک پڑھ لیں یہ وظیفہ کی برکت یہ ہے اورما نے فرمایا جو شخص یہ وظیفہ رمضان کی چاند رات کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک اسے اتنا زیادہ رسک عطا فرمایے گا اتنا زیادہ رسک عطا فرمایے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اوپر سے نیچے ایک طرف گرتا ہے کسرت کے ساتھ ترزی کے ساتھ بہتا ہے ایسی طرح اللہ پاک آپ کی رسک میں بھی بردت اتا رہا جائے گا کسرت کے ساتھ رہو گے آپ کو رسیب ہوتی کسرت کے ساتھ رسک میں آپ کو انشاء اللہ بردت رسیب ہوگی یہ وظیفہ رسک میں برکت جائے نیت کرے اور انشاء اللہ کو یاد رکھیں کہ رمضان کی چاند رات کو مغرب کی رمضان کے بعد کیسے مرتبہ کیا پڑھنا ہے سورہ قدر انہا انزل ناہو کی لیلت قدر انہا کی رحمت لینے کے لیے آپ نے اس کا حضر پڑھ لے گے آپ حضر نیت ہوگی انہا پاک ضرور گوزی میں برکت جائے رسک میں رضا جائے وہ غریبوں کو خطیروں کو خیرات کریں گے بچوں کی خدمت کریں گے مانگاں کی خدمت کریں گے بہت سارے انشاء اللہ بھاری رکی ہوگی انتہا قرآن دیگیر کی باردہ میں دعا ہے مالکہ کریں ان تمام نصیحاتوں پر ہم سب کو اخلاق اور اتقابت کے ساتھ قامل کریں گے بہت ساتھ رکھتے ہیں موسیقی